ایک دن کی ہرتال خزانے کو ایک ارب بیس کروڑ اوپے کا جھٹکا ٹال ٹیکس کی مد میں ساٹھ کروڑ اوپے کا نقصان اڈہ فیس کی مد میں تیس کروڑ جبکہ چالان کی مد میں دس کروڑ کا ٹیکہ لگا ٹرانسپورٹرز کو قرائیوں کی مد میں بیس کروڑ اوپے کا خسارہ دس ہزار گاڑیوں کا پہیہ جام رہنے سے زمینی سفر متاثر چھہ ہزار ٹرکوں اور چار ہزار مسافر گاڑیوں کی نقلو حرکت نہ ہو سکی چودہ سرکاری اور پندرہ نجی اڈو پر مکمل تالہ بندی رہی تین لاکھ مسافر منزل پر نہ پہنچ سکے ہر تال قطع ہونے سے حالات معامول پر آ گئے پبلک اینڈ گوڈز ٹرانسپورٹ رواندوان مسافروں کا رش ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانی شبزال کہتے ہیں نقصان ہوا ہے انکار نہیں کیا جا سکتا پی آئی سی حملہ کیس غفلت کا ذمہ دار کار دو ہفتے بعد بھی پولیس کے ذمہ داروں کا تائیو نہ ہو سکا سی سی پیو ڈی آئی جی آپریشن سمیت اہل کرو کے بیان ریکارڈ سی سیٹیوی فوٹیجز کا ریکارڈ بھی کمیٹی کے پاس موجود تمام تفصیلات اکٹھی کرنے کے باوجود کمیٹی ختمی ندائش پر نہ پہنچ سکی ایڈیشنل آئی جی اظہر خمیت خوکھر کہتے ہیں کہ پیر تک مکمل ریپورٹ آئی جی پنجا کو پیش کر دی جائے گی سبزی منڈیوں میں سرکار کے نرخ نامے نظر انداز دکانداروں کے منمانے ریٹ تیماتر ایک سو تیس کی بجائے ایک سو پچاس سو روپے کلو تک بکنے لگے لیسن دو سو پینتیس کی بجائے تین سو روپے کلو میں فروغ سبز میرچ ایک سو پچیس کی بجائے ایک سو ساٹھ روپے کلو سیل پیاس تر اپن کی بجائے ہستی روپے کلو میں بیچا جانے لگا مرگی کا کوش بھی سستہ نہ ہو سکا پرالر کی قیمت دو سو دس روپے بھی کلو پر برقرار کیا پکائیں کیا کھائیں شہری پریشان 6 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور یوٹیلیٹی سٹورز بہالی پروگرام پر عمل درامت شروع سٹورز کی تزیو نوارائش نیا سٹاک بھی پہنچ گیا آم مارکٹ کی نسبت اشیاء کی قیمتوں میں ردو بدل گھی 6 روپے کوکنگ آئل 4 روپے مہنگا ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 175 سے 90 روپے کلو دستیاب آم مارکٹ میں گھی 220 روپے کلو فرو شہریوں نے اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کیا حمزہ اور یوسف عباس کے جیڈیشل ریمان میں 17 جنوری تک توسی احتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سمات عدالت کا نیب حکام کو حمزہ کے خلاف جلد ریفرنس فائل کرنے کا حکم شریف فاملی کے اساسے منجمت کرنے کی تفصیلات بھی طلب چادری شوگر میلز کیس میں یوسف عباس کی عدالت پیشی عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات اسحار یکجہتی کے لیے آئے لیگی کارکنان کا سیلنگل اٹھا کر مہنگائی کے خلاف احتجاج حکومت کے خلاف نارے باسی سابق ڈی جی سپورٹس عثمان انور کے جیڈیشل ریمان میں 14 روز تک توسی احتصاب عدالت میں پنجاب یوت فیسٹیول کرپشن سکینڈل کیس کی سمات ہوئی عثمان انور نے غیر قانونی ٹھیکوں سے لاکھوں روپے بھٹو رہی ملزم پر یوت فیسٹیول میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف ورزی کا الزام ہے نیپ پروسیکیٹر کے دلائل عدالت کا 17 جنوری کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم لاہور کے نئے ماسٹر پلان کی تیاری کا عمل تیز ڈی جو ایل ڈی اے سمیر احمد سید کی زیرے صدارت اجلاس ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے 75 کروڑ بے کا نظرسانی شدہ بجٹ مختص ماسٹر پلان ریجنل پلاننگ کی بنیاد پر لاہور ریجن کے لیے بنایا جائے گا کون فٹ اور کون آنفٹ سینٹرل کانٹریکٹ یہ آفتہ کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ آئندہ آفتے ہوں گے ٹیسٹ کا چوتھا مرحلہ 6 اور 7 جنوری کو نیشنل کرکٹ اکیٹمی لاہور میں ہوگا محمد آمیر وحاب ریاس اور شادہ خان منگلہ دیش پریمیر لیگ میں مصروف فٹنس ٹیسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے موسم نے کروٹ لی دھون کی چھٹی کروا دی کئی ہفتوں بعد سورج نے چارٹ سمپھار لیا میٹھی میٹھی دھوپ نے موسم دلکش بنا دیا چہرے خوشی سے کھل اٹھے آج پھر رمچم کا دور دور تک کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات کی چوتھی پیشگوئی بھی غلط ثابت اب ڈیریکٹر محکمہ موسمیات اجمل شاد کہتے ہیں دو روز بعد بارش کا امکان ہے ایک ہفتے کے دوران دھون میں بھی کمی ہوگی دس جنوری کے بعد سردی کی شدت میں پھیر اضافہ ہوگا اور نائے سال میں نائی امیدیں نائے عزم گل بک میں نائے سال کا جشن رنگا رنگ تقریب لہور پریس کلپ کی نومن تقریب بارڈی کی خصوصی شرکت گلوکار وارس پیک شائر وصی شاہ اور موڈلز نے ران کے بڑھا دی نائے سال کے مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا موسیقی